یہ وہ زبان ہے جس کو گنگا کے جل سے پاک عزگی ملی ہے عوض کے تھنڈے ہواوں کے جھوپوں سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے جو شیر و نغموں کے خودزاروں میں آج کوئن سی کوکتی ہے ہماری پیاری زبان اردن ہمارے نغموں کے جان اردن حسین دلکش جوان اردن جنابِ صدر محترم اسادزہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اردو زبان کی اہمیت احمد وزی صاحب کہتے ہیں وہ کرے بعد تو ہر لفظ سے خوشبو آئے ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے اردو دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبانوں میں سے ایک ہے یہ زبان ہندوستان کے بھی کونے کونے میں بولے جاتی ہے نیورو سائنس کی ایک تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اردو پڑھنے سے انسان کے دماغ کا اگلا حصہ متحرک ہو جاتا ہے جس سے انسان کی پیسلے لینے کی خوبت اور تجزیاتی صلاحیت نکھر جاتی ہے اس کی خاص وجہ زبان کا سواتی نظام اور گرافک دھانچہ ہے اردو کا علم آپ کی زندگی میں چارچاند لگا سکتا ہے یہ نہ صرف روزگار میں بلکہ سماجی رابطے کو نکھارنے میں بھی مددگار ثابت ہوئی ہے اردو کے الفاظ پڑھنے اور لکھنے سے دماغی کسرت بھی ہوتی ہے اردو کا علم رکھنے والے دنیا کی اکثر زبانوں کی خروفوں کی ادائیگی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اردو بہت عدب والی زبان ہے اس زبان میں کئی مشہور اور تاریخی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اردو زبان میں عربی و فارسی کے علاوہ ہندی، سنسکرٹ اور انگریزی زبانوں کے بھی الفاظ شامل ہیں آخر میں میں بس اتنا بولنا چاہوں گی کہ اردو دو دلوں کو جھوڑنے والی زبان ہے یہ گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے ان سبھی خصوصیات کی وجہ سے آج اردو زبان بہت اہم اور پسندیدہ زبان بن چکی ہے اور اس کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی آخر میں میں اپنی بات کو اس شیر پر ختم کرتی ہوں یہ وہ زبان ہے جس کو گنگا کے جل سے پاقی زگی ملی ہے یہ وہ زبان ہے جس کو گنگا کے جل سے پاقی زگی ملی ہے عوض کے تھنڈے ہواوں کے جھوپوں سے جس کے دل کی کلی کھلی ہے جو شیر و نغموں کے خودزاروں میں آج کوئن سی کوکتی ہے ہماری پیاری زبان اردو ہمارے نغموں کے جان اردو حسین دلکش جوان اردو شکریہ